بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچن فور سیزن میں آج ایک نئی مزے کی چٹ پٹی ریسی بی کے ساتھ حاضر ہوں آج بنا رہیوں میں سموسا چارٹ جو بہت ہی مزے کی ہے ہیلدی ہے اس میں میں نے سبت دھنیا کی چٹنی ڈالی ہے املی اور کجور کی چٹنی ڈالی ہے اور فریش سبت دھنیا دہی ہر چیز جو ہے بہت ہی مزے کی ہے اور اگر بارش کا موسم ہو کہیں آپ کی ونڈش پارٹی کیا پروگرام ہو کہیں آپ کے گھر میں ہمار اچانک آ جائیں یا آپ کا کچھ چٹ پٹا کھانے کا موڈ ہو تو آپ نائن سموسا چارٹ میری ریسی پی کو فالو کر کے تو بہت ہی مزے کی بنے گی آتے ہیں ریسی پی کی طرف ایک پین میں آئل چیز سے فور ٹیبل سپون شامل کریں گے ان کے حلکہ سا سوتے کریں گے پی پیاس شامل کریں گے اور لیسن ٹماٹر وغیرہ شامل کر کے پھر اسے اچھے سے بنائی کریں گے چنوں کی پیاس میں نے آمنٹ کٹنگ ایک پھول پیاس شامل کر لیا ہے سوتے کر لیا ہے اس میں ہمیں سبز مرچے کرش کی ہوئی تین سے چارہ دست شامل کی ہیں دنویانے سائز کے ہمیں ٹماٹر بری شامل کیا ہے انہیں سوتے کروں گی دھمی آنچ پہ پھر اس میں نمک مرچ اور حلدی شامل کروں گی نمک حضبے ضرورت مرچ وان ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون حلدی ان کو حلکہ سا سوتے کر کے اس میں پانی چامل کر لوں گی تاکہ مسالہ جلنے نہ پائے اور دھمی آنچ پہ ان کی بھنائی کروں گی پھر چنیں چامل کروں گی پھر ہمارے چنہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہمیں سے سموسا چاٹ بنانے کے لیے یوز کریں گے یہ آپ آم روٹین میں بھی آپ چاولوں کے ساتھ بھی اس چنہوں کی ریسیپی کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت آسان ہے ہلکا سا سوتے کروں گی اور اس میں پانی تھوڑا سا شامل کر کے اس کو کور کر کے پکاؤں گی تاکہ یہ جو لہدہ لہدہ پیاز اور ٹوماتر تیر رہے ہیں یہ سارے یک چان ہو جائیں دھمی آنچ پہ اسے اچھے سے پکاؤں گی تھوڑا سا پانی شامل کر کے کور کروں گی میزے آپ کو یہ میری ریسیپی آسان لگے گی اچھی لگے گی بہت ہی مزے کی لگے گی آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور اپنے سارے وٹس اپ کنٹیکٹ پہ شیئر کیجئے گا میرا چینل یہ آپ کی طرف سے ایک مجھے انام ہوگا دھمی آنچ پہ اچھے سے بنائی کرتی جاؤں گی میں ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائے اور بلکل صحیح پرفیکٹ جو ہے اس کی بنائی ہو جائے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے پیاز کی ٹرماتر کی اب اس کے اندر میں بوائل چنے شامل کروں گی جو نمک ڈال کے میں نے اچھے سے بوائل کر لیے تھے اب اسے تین سے چار منٹ درمیانی آنچ پہ ان کی بنائی کروں گی اور پھر اس میں مسالے شامل کروں گی گرم مسالہ میں ہاف ٹی سپون اور سونف مسالہ جو ہے سونف پاورڈر وہ ون پنچ شامل کروں گی پھر اس کی بنائی کروں گی پھر اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ گریوی اچھے سے پک جائے اور تھک گریوی اس میں اچھی لگتی ہے بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے بہت آسان ہے اور پریز اب اسے اپنے کنٹیکٹ نمبرز میں ویٹس اپ کنٹیکٹ پہ میرے لنک کو ضرور شیئر کیجئے گا اور میری ریسی پی کو فالو کیجئے گا کمنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت ہی ٹیسٹیگ ریسی پی ہے باہر سے کھانے سے بہتر ہے گھر میں آپ اچھا ہیلزی فوڈ بنائے بچوں کو بھی اچھا لگے گا اور ہیلزی بھی ہوگا چنے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں خشبو بہت اچھی ہے آپ اسے سبت نجی سے گانش کر لیں مگر میں نہیں کروں گی کیونکہ میں نے اسی سموسہ چارٹ کے اوپر ڈالنا ہے اگر آپ سالن کے طور پر یوز کر رہے ہیں تو آپ سبت نیا یوز کر لیں یا چاولوں کے ساتھ مگر سموسہ چارٹ میں میں انڈ میں شامل کروں گی تین عدد میں نے سموسے لیے ان کو میں نے موٹا موٹا کا توڑ لیا ہے اور آپ پریق نہ توڑیے گا دو کپ میں نے چنہ چارٹ آپ کو بتائی ہے دو کپ پوائل کی اور یہ سبت چٹنی ہے گرین چٹنی دائی بھلوں کی آپ کو میری چینل بھی بھی مل جائے گی دسکرپشن باکس پر میں اس کا لنک دے رہی ہوں آپ کو اور یہ ایک جوری ملی کی چٹنی اس کا بھی آپ کو لنک دسکرپشن باکس پر مل جائے گا میرے چینل میں ہے آپ سرچ کریں مل جائے گا اور یہ دہیں ہے سادہ گارہ اور یہ نیمکو ہے اور اس کے بعد سبت دھنیے سے بھی میں گارنش کروں گی ان سب چیزوں کو اس کے اوپر شامل کروں گی سموسوں کے اوپر سموسوں کے لیے میں نے تین عدد اب اس کے اندر میں تھوڑے سے چنیں شامل کر لوں گی اگر آپ کو چنیں زیادہ چھے لگتے ہیں تو زیادہ شامل کیجئے گا بگر بس میں اسے فور ٹیبل سپون جتنے میں نے اس میں شامل کی ہیں یہ اتنے ہی کیرون کوئنٹیٹی میں بہت ہے اور اس میں اب میں باقی چیزیں شامل کروں گی اب میں کھجور املی کی چٹنی شامل کروں گی اس میں یہ کھٹی میٹھ چٹنی ہے اس میں میٹھا بھی ہے اور اس میں کھٹاس بھی ہے اس کا لنک دسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے پکوروں میں کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ جپس کے ساتھ بھی برگر میں بھی اور یہ ہے چٹنی دہی بلولی گرین چٹنی اس کا ٹیسٹ اپنا ہی ہے بہت ہی مزے کی ہے اور آپ جب اس کے اوپر دہی شامل کر لیں گے یہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک چار تیار ہو جائے گی اور اس میں سب چیزیں تھوڑی تھوڑی سی کوائنٹیٹی میں شامل کرتی جاؤں گی دہی شامل کے لیے میں نے اور اب اس میں میں نمکو شامل کروں گی نمکو کی جو سینی سینی ہوتی ہے جسے وہ والی میں یوز کروں گی اور اس کے بعد میں میں سب چیزیں سے اسے گارنش کر لوں گی اور املی خجور کی چٹنی دوبارہ لگاؤں گی بہت مزے کی ہماری سبوسا چارٹ ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں سبت دنیا سے گارنش کر لیا ہے میں نے اللہ دلہ کی مدد اور رحمت کے ساتھ چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اور سموسوں کی رسی پی چاہیے تو آپ میرے چینل میں دیکھئے گا آپ کو مل جائے گی بہت ہی آسان سے سموسیں ہیں اگر بازار سے لینے چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے سموسیں اس ٹائم تو بازار سے لینے ویسے میں نے آپ کو دو طریقے کے سموسوں کی ریسی پی اپنے چینل میں دی ہے میدھے آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگے گی آپ فالو کیجئے گا اور کمرٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین اور کبھی آپ کو کوئی دکھ نہ ہو آمین آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں اللہ حافظ